عبادت کرنا ہے ایسا کہ پچھلے ہم نے درس میں قرآن مجید اور آیتوں سے اور احادیث سے ہم نے یہ بات جانی جب یہ بات ساری ہو گئی پھر بھی اختلاف کیا اور اب آئے وہ اصل کی طرف یہود و نصارہ یہودی اور عیسائی پھر اب آئے وہ اصل کی طرف ان کی اصل کیا تھی ان کی اصل تھی دین حنیف جیسا کہ اسلام کی اصل بھی دین حنیف ہے یہودی اور عیسائیوں کی بھی اصل تھی دین حنیف جس کے اصل الاصل تھے امام الموحد حضرت ابراہیم علیہ السلام تسلیم اب ان کے تعلق سے بات شروع ہو گئی آیت نمبر پائیسکھ میں اور کریں بڑی زبردست آیت ہے اور یہ جس طرح یہ آیت ہم اس وقت کے یہودی اور عیسائیوں کو جذر و توبی کرتے ہوئے ہیں انہیں تنبی کرتے ہو اللہ نے یہ آیت نازل کی اللہ اکبر قربان جائے اس آیت پر بڑی دل کو چھو جاتی ہے یہی آیت آیت مسلمانوں کے درمیان کی اختلافات کو بھی ختم کرنے کے لئے وہ وہ بلکل جب یہ آیت یہودی اور عیسائیوں کو جذر و توبی کر کے انہیں تنبی کر کے سیدھرہ پر لاسکتی ہے کافی ہے اور کیجئے آپ اس آیت پر آیت نمبر پیسٹھ کا ہم ترجمہ دیکھتے ہیں یا اہل کتاب اے اہل کتاب اللہ تبا تلقہ ہے رائے اے اہل کتاب لیمہ تو حاجون فی ابراہیم لیمہ یعنی کیوں لیمہ تو حاجون تم حجت کیوں کرتے ہو تم بحث کیوں کرتے ہو تم جھگڑا کیوں کرتے ہو فی ابراہیم ابراہیم کے معاملے میں ابراہیم معاملے کیا ہے انہوں نے جھگڑا کیا کیا بحث کی وہ کہتے دے کہ ہم اصل ابراہیم سے ہیں دین حنیف سے ہیں ہم حق پر ہیں کیا دعویٰ تھا ان کا اہل کتاب کا دعویٰ کہتا ہم اصل ہیں ہم ابراہیم علیہ السلام سے ہیں یہ اختلاف صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں تھا کہ جیسے یہودی اور عیسائی یہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین سے ہیں اس لئے ہم حق پر ہیں اور آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ابراہیم علیہ السلام سے نہیں ہو اس لئے تم حق پر نہیں ہو یہ مسئلہ نہیں تھا مسئلہ ان کا اس بات پر بھی تھا کہ یہودی کہتے تھے ہم ہی حق پر ہیں اور عیسائی حق پر نہیں ہے اور ہم اصل دین حنیف کے یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کے ہیں اور عیسائی ابراہیم سلام کے دین سے نہیں ہے اور یہی بات عیسائی بھی کہتے تھے کہ یہودی اصل حق پر نہیں ہے وہ باطل پر ہے اور ہم دین حنیب یعنی حضرت ابراہیم سلام سے ہے اور یہودی ابراہیم سلام سے نہیں ہے وہ باطل پر ہے دونوں کا آپس میں بڑا زبردست اخلاف اور جھگڑا تھا اور یہی جھگڑا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وہ کر بہتے اور کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم سلام کے دین سے نہیں ہے اللہ نے بڑی زبردست بات کے اور کہا آیا اہلی کتاب تم حاج جو نفی ابراہیم تم ابراہیم اللہ السلام کے تعلق سے کیوں جھگڑتے ہو یا کیسے جھگڑتے ہو کیوں جھگڑتے ہو وما انزلت تورات والینجیل اللہ آمین بہد تورایک اور انجیل جو کہ نازل ہوئی وہ تو ان کے بعد نازل ہوئی کیا کہا اللہ نے زبردست اللہ تعالیٰ ایک منتق دے رہا ہے اس سے یہی بات معلوم ہوتی ہے ایک بات اور کہ بات کو سمجھانے کے لئے منتق اور لاجک کا استعمال کر سکتے ہیں درچہ کہ وہ صحیح ہو درچہ کہ وہ صحیح ہو اب یہ نہیں کہ دین کی بات کر رہے تو نہیں صرف قرآن رکھو یا حدیث رکھو تیسری بات مت کرو ایسا نہیں ہے جو بات حق ہوتی ہے اس کا سہارہ لیا جانا چاہیے بات کو سمجھانے کے لئے قرآن اور حدیث تو بنیاد ہے ہی ان کو سمجھانے کے لئے آپ تیجما کا سہارہ لے سکتے ہیں چونکہ حق ہے آپ قیاس کا سہارہ لے سکتے ہیں اگر وہ قیاس صحیح ہیں آپ منتق کا ان میں کلام کا لاجک کا مثالوں کا میٹمیٹکس کا سائنس کا سماجی سائنس کا سپیس کی سٹڈی کا ان سب کا سہارہ لے سکتے ہیں اگر آپ صحیح بات سمجھانا چاہتے ہیں ان کا استعمال کرنا کوئی غلط نہیں یہاں پہ ایک منتق ایک لوجک ایک مثال اللہ تعالی بیان کرتا ہے کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے اس طرح دعویٰ کر کے کس طرح بہت کر سکتے ہو کہ تم حق پر ہے اور وہ نہیں ہے اور تم حق پر ہے اور وہ نہیں ہے کیسے جبکہ طورت کو ماننے والے موسوی اعنی موسیسی سلاکھ ماننے والے یہودی یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل پھیں اور تم اسی کتاب کو یعنی موسیسی سلاکھ ماننے کی وانے سے اپنے آپ کو موسویی کہتے ہو اعنی qui یہودی کہتے ہو اور انجیل اعنی جس کو عیسائی مانتے ہیں یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل پھیں تم اسی انجیل کو کسچنس ہو گئے نسارہ ہو گئے تو یہ کتابیں تو بعد میں نازل ہوئی اب تمہارا دعویٰ یہ کیسے صحیح ہوا کہ تم ابراہیم علیہ السلام کی اصل سے ہو ابراہیم علیہ السلام کی دین پر ہو کہ دعویٰ تمہارا کیسے درست ہوا جبکہ تم تو بعد میں آئے تمہارا وجود تو بعد میں ہوا اللہ تعالیٰ یہ جو سوال ہے یہ اس پر نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی طرح منصوب کیا غور کرنی کی بات ہے اللہ تعالیٰ نے جو سوال کیا وہ اس لئے نہیں کیا کہ یہ ہوتیو عیسائیوں نے اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی طرح منصوب کیا اللہ کہہ رہا کہ تم لوگ غلط ہو نہیں ان کا منصوب کرنا اپنے آپ کو وہ غلط نہیں تھا جس چیز پر وہ تھے وہ غلط ہے اگر انہوں نے اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی طرح منصوب کیا اور وہ اپنے دعوے کو ثابت کرنے لگ گئے اور گرچہ کہ اگر وہ ثابت ہو جائے تو گویا کہ ان کا جو من گھڑت دین ہے وہ بھی صحیح ثابت ہو جائے گا ایک آدمی ہے جس نے اللہ معاف کرے اس نے غلط کام کیا زنا کیا کسی شخص کے ساتھ پکڑا گیا پکڑا گیا لوگ نے پکڑا مارنے کوش کی سوال جواب کیا تو اس نے کہا بھائی میں نے کام نہیں کیا میں تو فلاں مولانا کا بیٹا ہوں اور کرنے کی بات ہے